ایک محفیل فاک آج میرے بھائی اللہ رکھے نے سجائی ہے اور ایک محفیل فاک بغداد شریف میں ہوئی ہے اگر اہم موضوع سارا سمجھ آگیا تھے کلام سمجھ آئے گا ایک محفیل فاک آجے تھے میرے بھائی اللہ رکھے نے سجائی ہے تے اسگر بھائی دی بڑی کاوش ہے اس محفیل فاک بغداد اور اس محفیل فاک بغداد یقیناً صدارت جڑی ہے کیونکہ مہمان نواز ہونا صدارت میرے بزرگ ناکھ خان فرمارے نے آجی سعید اکبال بھائی فریدی صاحب تے جڑی محفیل فاک بغداد شریف ہوئی ہے اگر تُسی ہاتھ نہ چکے تے میں نو لگے گا کہ تُسی دوسری فارٹی دے ہو ارے جدو صدارت بغداد ہی محفیل دے اندر اسے اور ہستی نہیں کہ عربی والے پیر عبدالقادر جیلانی دیئے محفیل فاک بادشاہ نے اپنے محل دے اندر رکھی ہے اپنے محل دے اندر آج میرے بھائی نے کسے نو نہیں روکیا امیر بھی آوے غریب بھی آوے لیکن جڑی محفیل فاک بغداد شریف جو ہوئی اُتھے غریب نو اجازت نہیں امیر آسکت ہے اس محلے چیئے غریب لڑکی تیو دی مار رہن دی ماں کے اندی بیٹی میں سنے آج بادشاہ دے محل دے اندر ملا دے تے گیارنے والے پیر تشریف لے کے آ رہے تے اب پا چلیے پینا دے پیر تھی زیارت بھی کرا گی تے نبیدہ ذکر بھی سنا گے ماں کے بیٹی تھی گل ہوئی ماں کے اندی بیٹی او امیر نے اسی غریب بھی ساڑی حسیت نہیں ساڑا نباس نہیں اوقات نہیں کہ اسی محفیل فاک سے جائیے انہی گل ہوئی ماں نو بیٹی کہتیے ماں آپ کی تے لوک کے نبیدہ ذکر سنا گنا اتنی بات کی ماں نے اور بیٹی نے کبلا وہ لباس پہنا جس کو سب سے کاف کاف پیواند لگے ہوئے تھے ماں اور بیٹی نے وہ لباس پہنا جس کو سب سے کاف کاف پیواند لگے ہوئے تھے ماں اور بیٹی محل کی طرف چلی دروازے پہ ایک چوکی دار کھڑے جو آنے والے مہمانوں کو کھو شام دیم کہہ رہے ہیں اس نے جب غریب اپا اس کی بیٹی کو دیکھا آگے بڑھ کے کہتے تمہیں کس نے بھولایا محفیل میں اپنی حیثیت دیکھیں لباس دیکھا اوکا دیکھیں بڑھیا نیا نے میری بیٹے جت کر رہی تھی اس ظالف نے اس بی بی کے چہرے پہ پھڑ مارا بڑھیا زمین پہ گری بیٹی کی چھکیں رگل گئی تھی اپنی ماں کو بیٹی اٹھا کے کہتی ہے ماں اٹھ ہم اپنے گھر جا کے نبی کا ملاد کرتی ہے نبی کا ملاد کرتی ہے مار بیٹی گھر جا کے نبی کا ملاد کرتی ہے تو یہ ساری بات کارچہ غلام سری کوت مکھن کی ہرے وہ ہستی کہتی ہے آپ میرا ڈھولا کرا پیٹ زاری مار میں ڈھولا کرا بیٹی گھر ایسا ہی ایک برتبہ بجے آپ کو اس بی بی کا ماس کا ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ اٹھا کے جو چاہتا ہے کہ ہاتھ میرے آقا ہماری بستی بھی آ جائے ہاتھ اٹھائیں کوئی ہاتھ نہیں چل رہے اٹھا کے ہاتھ کہیے آجہ ڈھولا کرا بیٹری ذاری میں مکدی مکاوہ میں مکدی مکاوہ میں مکدی مکاوہ تجھے ہو میں ہاری ارے سو سے بار چڑی میں کھوٹھے اُدھری کئی کئی باری مرتے آجا سونے آن خجرہ تُو جتے آن دے میں ہاری آن میرا ڈھولا سولا اکرا بیٹی داری کچھ نیر سوالی کچھ نیر صدا کر اب کچھ نیر ادھر بڑیا ہے ادھر بادشاہ کا محل ہے ارے کچھ نیر سوالی کچھ نیر صدا کر کچھ نیر آمبائیا ہٹیا نیر نے نانوں سخبی کر دے ہتے نیر سرے دے پٹیا ملاب فریدہ پس نیر ملچاور ہسا ہور کی کر دیا کھٹیا ملاب فریدہ ملاب فریدہ ملاب فریدہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رمضان میں کبھی بکہ ہوتے تھے کبھی مدینہ ہوتے تھے ارے تو یہ چار مصرے آقا کی جو پستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں ہسنین پھیلے ہیں مدینہ اس کو کہتے ہیں یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ ارے ساری رات امہ اور بیٹی اپنے آقا کو یاد کرتی رہی ارے جب جب سے تحجد کا وقت قریب آیا بیٹی کو ماں نے کہا بیٹی باہر جا دیت شاد اور تارے کہاں تک پہنچیں فجر کی نماز آدا کریں ارے جب بیٹی دروازے پہ کئی نتیجہ دے رہو ہاتھ نیچے نہ رہے ارے ایک بابا سفید داری والا سفید لباس والا اس پڑیا کی چوکر چوب رہا ہے ارے چوکر چوب رہا ہے ارے چوکر چوب رہا ہے ارے وہ کوئی اور نہیں وہ گیاری والے پیر عبدالقادر جینا جینا رسول اللہ ارے بغداد شہر دی کی نشاندی اچھیا لبیاں ارے چھی رہا ہوں تن من میرا پرزے پرزے ارے جو ترضی دیا لی رہا ہوں ارے بغداد شہر دے میں ٹکڑے مغسا نہ لے گرسا میرا میرا ہو یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ نہ امیر آ دی گللیں نہ قریب آ دی گللے ارے سو نہ آوے ساتے ویڑے کوئCause نصیب بادی گلے ہاتھ اٹھا کے اپنے نصیب جگا کے ضرور بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ آبِ ماہی تے آون دے محلق احسان منیشا دے ساں دو روے کے دے ساں سجدے دو روے کے دو روے کے دے ساں سجدے ارے تیرے بچ پچ قدم سمیشا نہ تیری وچھ ارے لنکے مرسا پشا قدم نہ بول ہٹے سا ملاق فریدہ رب وچڑے بے لے میں سیر نظران تیسا یا رسول اللہ رسول اللہ امداد مہاجر مکی کہتا ہے جس وضب میں ایک ہزار مرتبہ یا رسول اللہ کہا جائے اس کے کسی نہ کسی فرد کو میرے آقا کی زیارت ہو جایا کرتی ہے اب جو چاہتا ہے کہ سیارت ہنجے ہو آخری مرتبہ کوئی ہاتھ نیچے نہیں کیمرے والے بھائی ان دیوانوں کے ہاتھ کیچ کر لو آنکھیں بند کر کے جو کرم لینے آیا ہے آخری مرتبہ کہیے یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ آخری مرتبہ آخری مرتبہ آخری مرتبہ پانی کے گلاس کے غریب اپنے کارکرے تامی ہو جائے ملاد واسطہ ضروری نہیں کہ بڑا پچکی تھا جائے ملاد تو پانی کے گلاس پہ اس مڑیا نے کھر جا جا اپنے آقا کوئی آدھ کیا ہے جب بیبی نے پوچھا نا کہ بابا تم ہماری چوکھٹ کیوں چوم رہے ہو آپ کو مہمہ جا رہے تھے ہم غریبوں کی دہلیس ہیں میرے پیروں کے پیر کا جواب سنو کہا بی بی اس محلے میں اب تجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے کہا وہ کیسے کہا میں نے دیکھا ساری رات مدینے والے آقا تیرے گھر تھے میں تیری تیری جو کھٹ نہیں وہ ابھی ابھی یہاں سے گزرے وہ ان کے قدموں کے نشات چھوٹے یہ بات ہے جو ملاد پھر صدقے دل سے کرواتے تو پھر مالک اتنا کرم کرتے ہم پہ کہ میرے آقا تشریف لے میں ناد خان کو دعوت دے رہوں میری مراج مہتر یقینا جنہیں کام کمر میں کام وقت میں مالک نے بے پنائی ذات دی میری مراج جنہ مہترم احسن لطیق قادری صحیح آپ تشریف لاتے آقا کریم کی پاک بارگاہ میں حدیہ عقیدت پیش کرنے کی حادث حاصل کرتے ہیں مہترم 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 مہترم